موسیقی آداب اتر بھارت دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم دیکھیں گے ریاست کی تمام بڑی خبریں لیکن آگاز کریں گے ہٹ لائنز کے ساتھ یو پی بجٹ سطر میں بولے سی ایم یوگی آدیتنات پچھلی سرکاروں میں نوجوانوں کو نہیں ملتی تھی نوکری بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں جین چودری بی جے پی کی طرف سے چار لوگ سبھا اور ایک راجی سبھا سیٹ کی پیشکش بھارت جوڑو نا یاترہ میں شامل ہوں گے اکھلے شیادو کانگریس ادھیک ملی کرجن کھرگے کے نیانترپت کو کیا سوئکار مہیلہ اپنے پیریمی کے ساتھ مل کر پتی کی کردی ہتھیا پولیس نے مہیلہ سمیت آروپی کو کیا گی رفتہ ہے اب خبر تفصیل سے اترپردیش ویدھان سبھا کے بجٹ ستر کے دوران اترپردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت تینات نے کہا دوہزار سترہ سے پہلے اترپردیش میں جن لوگوں نے شاسن کیا وہ اترپردیش کو کہا لے گئے اترپردیش واسیوں کے سامنے پہچان کا سنکٹ کھڑا کر دیا تھا یہاں کا نوجوان پہچان چھپانے کے لیے مجبور تھا نوجوان کہیں جاتا تھا تو نوکری نہیں ملتی تھی کرائے پر کمرے کی بات تو دور ہوتل اور دھرمشالاؤں میں بھی کمرے نہیں ملتے تھے جن لوگوں نے چار چار بار پردیش میں ساسن کیا ایک لمبے سمیہ تک ستا کے سنگہ آسن پر بیراجمان رہے وہ اترپردیش کو کہاں لے گئے تھے پہچان کر سنکٹ کھڑا کر دیا تھا اترپردیش واسیوں کے سامنے ایک پہچان کر سنکٹ آیا تھا یہاں کا نوجوان باہر نہیں جا سکتا تھا پہچان چھپانے کے لیے مجبور تھا اترپردیش سے باہر نکلتا تھا تو حید اس سے دیکھا جاتا تھا نوجوان کہیں جاتا تھا نوکری نہیں ملتی تھی یہاں تو اوسر تھے نہیں لیکن اگر اترپردیش سے باہر جا رہا ہے تو نوکری نہیں ملتی تھی کرائے پر کمرے کے بعد تو دور ہوتل اور دھرنسالوں میں بھی کمرے نہیں مل پاتے تھے یہ اترپردیش کیسے دوہزار سپرہ کے پہلے بنا دی گئے مہدر کون جمعیدار ہیں اس استفیق کے لیے اور آج اترپردیش نے بائیس زنوری دوہزار چوبیس بائیس زنوری دوہزار چوبیس کی گھٹنا کو بھی دیکھا ہے پرادیش ابھی بود تھا پوری دنیا کے اندر ہر وعبیقتی جو ستی کا پکسدر ہے نیائے کا پکسدر ہے وہ ابھی بود تھا گوڑوانی تھا ہر سناتن دھرماو لمبی کی آنکھوں میں آنسو تھے ہرس کے گوڑو کے اور اپنی کئی پیوڑیوں کو وہی سایوجین میں پرتیکس یا پرتیکس روپ سے اس کے ساتھ سیبھاگی بن کر کے اپنی پیوڑیوں کی پرتی کرتگیتہ گیاپید نہیں کرلا تھا اور پرپن بھی اپنی پیوڑیوں کی پرتیکس لائن آرڈر پر پھر مہلاؤں کے اوپر سب سے زیادہ اپراد کیوں سب سے زیادہ گھٹنا ہے ان کے اوپر کیوں دیش میں سب سے اوپر اتر پردیس کیوں آپ کہتے ہیں کہ مہلاؤں بہن بیٹیوں کے ساتھ ان کے راج میں چھینکھانی ریب نہیں ہوتا دشکرمی اگلے چورائے پر مار گرائے جاتے ہیں بی ایچ یو میں ایک بہن کے ساتھ کیا ہوا کوئی آج کے سمیے پہ کلپنا نہیں کر سکتا ایک بیٹی اور بہن کے ساتھ کیا ہوا جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ تینوں کے تینوں بھاٹی جنتہ پارٹی کے آئی ٹی سیل کے میمبر ہیں وہ اور ادیش مود ہے کوئی آسانی سے مکھن دیجی کے ساتھ فوٹو نہیں کچھوا سکتا تینوں کی فوٹو ہمارے نیتہ صدن کے ساتھ پرساسل سرکار کو پتا تھا لیکن کیا کیا سرکار نے اور مجھے یاد ہے جب خانپور میں ایک ماں بیٹی کے اوپر بلدوجر چلائے گیا تھا اور آگ لکر کے ماں بیٹی زندہ جل گئے تھے پتہ اور اس کا بھائی دیکھتا تھا بچا نہیں پایا جب وہ نیائے مانگنے گیا تو اس کے کپڑے اتار دیے گئے وہاں کے ادھکاریوں نے کپڑے اتروائے اس ہیرو ٹرولین سے سرکار کا راشتی لوگ دل کے نیتہ جین چودری کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ آگامی لوگ سبا چناؤں سے پہلے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور انڈیا گڑ بندھن کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں دعویٰ ہے کہ جین چودری بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک دونوں اور سے کوئی ادھکاری پڑی نہیں آئی ہے اس بھی جین چودری کے پارٹ کے دو کارکرم رد کر دیئے گئے ہیں جس کے بعد ان کے انڈیا کے ساتھ جانے کی اٹکلے تیز ہو گئی ہیں اکھلیش آدو نے یہ دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ کہیں نہیں جا رہے ہیں جین چودری وہ بہتر سوچ رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے انسان ہیں مجھے پوری امید ہے کہ کسانوں کی لڑائی کو وہ کمزور نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے یو پی تک سے بات کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے مہا سچیو شیوپال یادو نے کہا کہ آر ایل ڈی کی گڑھ بندھن آر ایل ڈی کی گڑھ بندھن افوا بی جے پی افوا پھیلا رہی ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے آر ایل ڈی ہمارے ساتھ ہے اور آگے چناؤں میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی جین چودری جی بہت سلجے ہوئے انسان ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں راجنیت کو وہ سمجھتے ہیں مجھے امید ہے کہ کسانوں کی لڑائی اور اتب دیس کی خوشالی کی طرف جو سنگھر شلہ ہے اس لڑائی کو وہ کمجور نہیں ہونے دیں گے دیکھیں جین کو میں اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ سیکولر لوگ ہیں اور یہ دیکھیں بہتی جنتہ پاچی کے دوارہ میڈیا کے مادم سے دھرمت کیا جا رہا ہے تو وہ کہیں نہیں جا رہے وہ مجبورتی کے ساتھ سندیا کے خندن میں رہیں گے اور بہتی جنتہ پاچی راشیل لوگ دل اور سماجوادی پارٹی کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی اور سے جین چودری کو پشیمی یو پی کی چار لوگ سبہ سیٹوں کا آفر دیا گیا ہے ان خبروں کے بیچ سماجوادی پارٹی سانسر ڈمپل یادوں نے جین چودری کو لے کر بڑا بیان دیا ہے جی انہوں نے کہا کہ جس طرح بھاجپا سرکار کسانوں کے ورود کام کر رہی ہے بجٹ میں کسی بھی پرکار کی ایم ایس پی کا ذکر نہیں ہے بھاجپا کے دوارہ ہماری پہلوان بہنوں کا اپمان ہوا ہے میں یہ نہیں مانتی کہ آر ایل ڈی کے نیتا جین چودری اس طرح کی کوئی قدم اٹھائیں گے جس طرح کسانوں کو نقصان پہنچے گا بھاجپا سرکار لگاتار کسانوں کے ورود کام کر رہی ہے اس بار آپ نے بجٹ میں بھی دیکھا کہ کوئی بھی ایم ایس پی کا ذکر نہیں ہے اور کس طرح ہماری ریسلر جو بہنے تھی ان کا اپمان ہوا ہے بھاجپا سرکار دوارہ تو میں نہیں مانتی کہ آر ایل ڈی کے جو موجودہ جو نیتا ہے جین چودری جی جو راجی سبا میمبر بھی ہیں وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں گے جس سے سیدھے کسانوں کو شتی پہنچے گی سماجوادی پارٹی کے نیتا اکھلیش یادو بھی کانگریس نیتا راحل گاندھی کی آگوائی والی بھارت جڑو نیا یاترہ میں شامل ہوں گے منگلوار شام ایک پتر جاری کرتے ہوئے انہوں نے اس کی جانکاری دی ہے سپاد دیکش نے کانگریس ادھیکش ملک ارجن کھرگے کے نیمنتر کو سیوکار کیا ہے اکھلیش یادو امیٹھی یا رائے برائیلی میں شامل ہوں گے یہ یاترہ سولہ فروری کو یو پی پہنچے گی اور اس کا پہلا پڑا چندولی کے میدان میں ہوگا ترپردیش کے زلہ بجنور کے تھانے پہنچ کر کسان سنگٹھن کے لوگ پردرشن کر رہے تھے سنیوکت کسان مجدور سنگ کے زلہ دیک چھتر سنگ کو پولیس نے گرفتار کیا کسان نیتا پر پہلے سے ہی کئی اپرادھیک ماملے درج تھے نیتا کے خلاف کورٹ نے غیر زمانتی وارنڈ بھی جاری کر رکھا تھا تھانے میں بھرشا چار کے ماملے میں کسان مجدور سنگ دھرنا دے رہے تھے وہیں بھارتی جنتا پارٹی نے آج بارہ بنکی زلے میں چناؤی کاریالے کا شروعات کی ہے وہیں نریند موڈی کو ایک بار پھر سے پردھان منتری بنانے کا سنکل پلیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بارہ بنکی میں چناؤ کاریالے کا چھتر ادھیکش کملیش مشرا نے دیپ جلا کر ادھگھاٹن کیا لوگ سبح دوہزار چوبیس چناؤ کاریالے کا ادھگھاٹن کے بعد کاریالے کو سمبودھت کرتے ہوئے کاریہ کرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے چھتری ادھیکش کملیش مشرا نے کاری کرتاؤں کو ساہ وردن میں کہا کہ پی اے موڈی نے اس بھارت دیش کو گورا دلانے کا کام کیا ہے ایک ایسا راج نیتک دل ہے جو بیبین آیاموں کاری کرتاؤں کے ساتھ ساتھ جنتا کے بیچ میں جاتی رہتی ہے ان کے سکھ دکھ میں سمیچھا کرتے ہوئے ان کے ساپیچ کس پرکار کی جن کا لانکاری اور نائے بنائی جا سکتی ہے اس کے نمیتے ہمیسا ہم چنانو کے اس تکی سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جب چنانو کا سمیہ آتا ہے وہ ایک کینڈر چنانوی ان کتویدیوں کے لیے ہونا چاہیے بھارت دیشتہ پارٹی نے ہوتر پودیش کے سب ہی جن پتوں میں لوگ سبھا اس تر پر اپنی لوگ سبھا کی ایک آئی کی رچنا کے ساتھ کاریہلیوں کا اوڈگاٹن کیا ہے مقصد صاف ہے کہ 2024 کا لوگ سبھا کا چنانو آ گیا ہے اور چنانو لڑنے کی تیاری بھارت دیلتا پارٹی نے شروع کر دی ہے تو اسی چنانو لڑنے کی تیاری کے نمیت آجے چنانو کا ریلے کا اوڈگاٹن آج کیا گیا جس میں ہماری چھتری ادھیک شادنی کبھلے سبھا جی آئے اور انہوں نے اس کا ریلے کا اوڈگاٹن کیا ہے یہ بیسا پارٹی کا ہے پارلیمنٹی کمیٹی ہوتی ہے وہ اپنا جو بھی فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ بھارت دیلتا پارٹی کا ہن کا کارکرتہ کو من ہوگا اتر پردیش کے زلہ شکوہ آباد کے گرین پارک میں چیئرمین راجی گپتہ کے نیتروت میں بھارتی جنتا پارٹی کے نئے منڈل ادھیکچ اور نگر ادھیکچ بنایا جانے پر ان کا سواگت کارکرم رکھا گیا اور 2024 میں ہونے والے لوگ سبھا چنانو میں بھارتی جنتا پارٹی کو جتانے کا سنکل پلیا گیا کارکرم میں پورا ویدھایا کو اوم پرکا شوارما نے کہا کہ پردھان منتری موڈی اور پردیش کی مکھ منتری یوگی آدھتنات بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو بجٹ آیا ہے بجٹ میں بجٹ کی آدھار پر اتر پردیش اور دیش کی جنتا تیسری بار نرینر موڈی کو دیش کا پردھان منتری بنانے کے لیے ودبودھ ہے کارکرم ہمارے جو منڈل اترچ اور نگر اترچ نئے چننے پر بھارتی جنتا پارٹی کے ہمارے چیئرمن رانی گکتا جی اور راجی گکتا جی کی طرف سے اور پورے نگر کی طرف سے کارکرم رکھا لیا اس میں ہم لوگوں نے ساگت کیا ہم نے سبھی نگر اترچ اور منڈل اترچوں کا اس کے بعد سبھی جو باتیں ہم نے رکھی ہی دوہیات چوویس کو کیسے ہم دیتا ہے چونکہ آدھاری موڈی جی اور ہمارے دیش کے مکمنتری آدھی یوگی جی کی نیترک میں کہاں جب چناب ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیتاؤں نے ہمارے سرکار میں بہت اچھے کام کی ہیں ہماری پائٹی کے دوہنے میں منڈلتے اچھے ابھی پائٹی دوارہ جو گھوشت ہو گئی چناب کے لیے جمعیداری دی گئی ہے ہماری شکاوہ نگر کے سیوم بیچے جی کو جمعیداری دی گئی ہے مکہ مکہ مکمل کے لیے مجھے زیادہ باجہ جی کو جمعیداری دی گئی ہے اور نگلہ کھنکر منڈل کے لیے بیرو جاگری جی کو جمعیداری دی گئی ہے اترپردیش کے زلہ بجنور میں اوائے سمبند کے چلتے محلہ نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر پتی کی ہتھیا کر دی ہے پولیس نے محلہ سہیت آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس مریت تک مہیندر سنگھ کی باڈی کالیج کے لیٹرنگ کے گٹر سے برامت کیا ایس پی نیرچ کمار جادور نے پورے گھٹنا کا خلاصہ کیا ہے پورا ماملہ دھام پور تھانا چھتر کا بتایا جا رہا ہے تیس جنوری دوہجار چوویس کو دھامپور تھانے پر شیر چرن سنگھ نے آکے سوچنا دی کہ ان کا لڑکا پیتالیس ورشی محلہ سنگھ انتیس تاریخ کی شام سے گائب ہے اس سوچنا کو پولیس نے اتن گھمیرتا سے لیتے ہوئے جا شروع کی آج اس کیس کا دھامپور پولیس نے کھلاسہ کیا ہے محلہ سنگھ کی ڈیڈ بارڈی کو رانہ پرتاب سکول کے گٹر سے پولیس نے برامت کیا ہے تتہا منوچ کو اس میں گرفتار کیا گیا ہے منوچ سے پوستاج کی تو منوچ نے یہ بتایا کہ اس کا مرتک مہندر سنگھ کی پتنی کملیش کے ساتھ سمبند تھے انہی سمبندوں کے قارن انتیس تاریخ کو اس نے مہندر سنگھ کی ہتیاں ہسیاں سے مانب تب سکول میں کر دی اس کے کپڑوں کو جلا دیا تتہا اس کی ڈیڈ بارڈی کو گٹر میں ڈم کر دیا ڈیڈ بارڈی کو برامت کر لیا گیا ہے مانوچ نے گرفتاری ہو گئی ہے مہندر سنگھ کی پتنی کی گرفتاری شیر کی جائے گی تتہا ایک انہی ساتھی بکاس اس کے سمبند میں بیچنا پر چلے تو اس کی بھی شیر گرفتاری کی جائے گی ساپس کے انہی ساتھ اگرے اتر پردیش کے زلہ جالون کے تھانہ آٹا چھے تر کے گرام میں ایک ہی سمودائی کے دو پکچوں میں لاتھی ڈنڈے چلے جسے ایک بیقتی کی موت ہو گئی وہیں دوسرا بیقتی گمبیر روپ سے گھایل بتایا جا رہا ہے مرنے والے بیقتی کا نام بھوپ سنگھ نشاد ہے آپ کو بتا دیں کہ گاؤں کے ہی ہیرہ لال کشور کشور لال ایک ساتھ مل کر دو بھائیوں کو ہتیا کر دی ہے آروپیوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے پولیس نے بتایا ہے دائل 112 پر سوچنا پرابت ہوئی کی گرام پراسن تھانا آٹا چھتر میں جھگڑا ہو رہا ہے دو پچوں کے بیچ شراب پی کر اور اس جھگڑے میں ایک ورطی کی مرتی ہو گیا اس سوچنا پر تتکال ڈائل 112 کی دو گاڑیوں کو اور تھانا آٹا کی موبائل کو موف کر آیا گیا موقع سے جو انفرمیشن پرابت ہوئی اس کے انسار یہ دونوں پچ آپس میں رشتدار ہیں چچیرے بھائی ہیں شراب پینے کے بعد ان پر کسی بات کو لے کے جھگڑا شروع ہو گیا ایک پچھ نے دوسرے پچھ پر لاتھی ڈملوں سے حملہ کیا جھگڑے میں ایک ورطی کی مرتی ہو گئی جو تین ابھیوک تھے وہ پاس کے بھیھڑ میں جنگل میں چھپ گئے پولیس نے چار تھانے کی پولیس فورس نے سرچ آپریشن چلایا ان تینے ابھیوکتوں کو ڈھونڈ نکالا ان کو حراست میں لیا گیا اور ان کے ساتھ اتر پردیش کے لکھیم پور زلے میں لگتار اپراد کا گراب بڑھتا جا رہا ہے اپراد اپرادی بے خوف ہو کر گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں اسی طرح ایسان نگر کوتوالی چھتر کے گاؤں میں مہوجنا میں کے پاس اپنے کھیت کی رکھوالی کر رہے دلیت یوک کی ٹریکٹر سے باندھ کر گھسیٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے گنے کے کھیت میں شو برامت ہوا ہے ہتیا کی وارداد سے چھتر میں سنسنی پھیل گئی ہے مرود تک کے پرجنوں کا رو رو کر برا حال ہوا ہے دلیت یوک گرام پردھان کا پتر بتایا جا رہا ہے سوچنا پر پہنچی پولیس شوک و قبضے میں لے کر جانچ پردھال میں جھٹی ہے وہیں گورکپور میں خرشید عالم خان کی جانب سے الہیہ باگ میں مسجد تلاوری پور میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے گوھ سے پاک کارکرم میں شائروں نے پوری رات نظم پڑھی دوسرے کلام پڑھے پروگرام کے مخیاتی تھی مبارک خان درگاہ کے صدر اقرار احمد موجود تھے جبکہ کارکرم کے آئیوجن خرشید عالم خان نے سبھی لوگوں کا خیر مقدم کیا یہ جسن غوثل ورہ بڑے پیر صاحب کا ایک وہ ہے جو ہم لوگ بدہ شریف جاتے ہیں وہاں سے لوٹنے کے بعد جسن غوثل ورہ مناتے ہیں یہ بہت مقدس ہستی ہیں اور الحمدللہ وہاں سے لوٹنے کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اور یہاں پر جو جسن غوثل ورہ منایا جا رہا ہے وہ اپنا ایک تحجیب ہے ملا کر کے ایک بہت اچھا یہ محول بنا ہوا ہے الحمدللہ یہاں کسی طرح کا کوئی وہ نہیں ہے اور یہ بہت اچھا الحمدللہ یہ پرگرام ہو رہا ہے جس میں لنگرے گوثل ورہ ہوتا ہے لنگر بھی کھلائے جاتا ہے اور یہ ایک چھوٹی تقریر کا پرگرام ہے جو تقریر ہو رہی ہے اس میں مولانا آئے ہوئے ہیں تو یہ تقریر کا پرگرام اور لنگرے گوثل ورہ یہ جسن غوثل ورہ کے روپ میں منایا جاتا ہے اتر پردیش کے زلہ شاہ جہاں پر میں زلہ دکاری امیش پال سنگھ نے گرام جانکی نگرس تھی آئیوشمان آئیوگ مندر کا اچانک معاینہ کیا معاینہ کے دوران حد سے زیادہ گندگی دیکھ کر بہت زیادہ ناراض ہوئی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے گرام پردھان تتھا گرام سچیو کے خلاف کاروائی کرنے کے نردیش دیئے ارکچھڑ کے دوران آئیوشمان آئیوگ مندر میں ایک ڈاکٹر موجود پائی گئی زلہ دکاری نے پرتنیدی آنے والے مریضوں کی سنکھیا دوائیوں کی اپ لبضتہ آدھ کے وشہ میں جانکاری حاصل کی اتر پردیش کے زلہ سنبھل کی چندولی کوتوالی چھیتر میں اسثیت ایک ڈھاوے پر پولیس کرمیوں دورہ ایک یوکس سے مارپیٹ کا ویڈیو شوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وارل ہو رہا تھا جس میں پولیس کرمی یوکس کو نیچے گرا کر پیٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جب مارپیٹ کا یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہوا تب پولیس ادھیک چک سنبھل کلدیپ سنگھ نے ماملے کا سنگیان لیتے ہوئے دونوں پولیس کرمیوں کو نلمبت کر دیا گھٹنا کے وشہ میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ دونوں پولیس کرمی کو تتکال پربھاو سے نلمبت کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ماملے کی جانچ پولیس چھتر دکاری چندولک کو سوپ دی گئی ہے دونوں کو آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر یو پی بجٹ شتر میں بولے سی ایم یوگی عادتنات پچھلی سرکاروں میں نوجوانوں کو نہیں ملتی تھی نوکری بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں جیند چودری بی جے پی نے چار لوگ سبھا اور ایک راجی سبھا سیٹ دینے کی کر دی ہے پیشکر بھارت جڑو نای آترہ میں شامل ہوں گے اکھلیش یادو کانگریش صدیقش ملی کر جن کھرگے کے نیمانترڑ کو کیا سوئکار مہیلاف نے پیریمی کے ساتھ مل کر پتی کی کر دی ہتھیا پولیس نے مہیلا سہی تاروپی کو کیا گرفتہ آپ دیکھ رہے تھے اتر پردیش کی خبریں اتر پردیش کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے منصف ٹی وی موسیقی